رات کو سونے سے پہلے ختیجہ مجھے کہہ کے سوئی تھی کہ ماما آپ نے نیچے سے لیمن درخت سے ضرور اتار کے لانے ہیں جب نیچے آکے میں نے دیکھا ہمارے اورنج کے جو اتنے سارے درخت پر لگے ہوئے تھے وہ اب اتنے زیادہ گرنے شروع ہو گئے ہیں اور سمت سے باہر ہے کہ یہ کیوں گر رہے ہیں مالی سے بھی میں نے پوچھا تھا سپری وغیرہ بھی کروایا ہے اس کے باوجود سمت سے باہر ہے کہ اورنج کیوں گر رہے ہیں اگر آپ کو کسی کو پتا ہوگا تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور یہاں پہ لیمن اتنے پیارے اور خوبصورت لگے ہوئے تھے اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ بھر ہوئے لگے ہوئے تھے یہ تو میں کلوز کر کر کہ آپ کو سارے لیمن دکھا رہی ہو اگر دور سے دکھاتی تو ما شاء اللہ ایسے لگتا تھا کہ درخت کا کوئی حصہ اس کا باقی نہیں ہے اور آج کل اس بلی کو میرے ساتھ بڑی محبت ہے جی ٹیرس پہ ہوں یا میں نیچے گیراج میں ہوں تو یہ میرے پاس آکے بس بیٹھ جاتی ہے اور مجھے دیکھتی رہتی ہے شاید میں اس کو دودھ وغیرہ دیتی ہوں یا بچے اس کو کھانا وغیرہ دودھ دیتی ہیں اس لئے یہ دیکھیں چھوٹی سی بی 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 بیٹھ ہی ہوئے اور جن کے گھروں میں لیمن ہے نا ان کی موجے لگی ہیں جی یقین مانے کہ یہ تھوڑے سی لیمن ہے وہ آج کل دوری نو سو روپے کلو وے میں ہے آج میرے بڑے کام ہے جی اور لیونگ ایری ہے کہ میں نے آج کٹن بھی چینج کرنے ہیں آپ لوگ اند تک میرے ساتھ رہیے گا میری ویڈیو پوری ووچ کیا کیجئے گا اور لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ما شاء اللہ ما شاء اللہ اتنے خوبصورت ہیں یہ لیمن اور میں نے جیس طرح میری امی ڈبٹے میں ڈالتی ہوتی تھی اسی طرح ڈال لیا آسانی ہوگی اور باسکٹ ما شاء اللہ یہ جتنے میں نے لیمن اکٹے کی ہیں یہ سٹمپ تقریباً پانسو روپے کے ہوں گے ہائی ہائی لمبو نہ ہوگئے سونے دیاں چیزوں ہوگیاں پر یہ بڑی نعمت ہے جی اور مہنگائی تو آسمان کو جوری ہے کیا السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں ہم سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور اپنے اپنے سونے سونے کارانے ویچے خوش اور خورمر آباد ہوں گے آج ہی ہم لوگ کر رہے ہیں کیا کیا وہ سارا میں اپنی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سبا کا ناشتہ کرنا ہے اس کے بعد آج میں نے اپنے لیونگ ایریے کے پردے چینج کرنا ہے پردے پڑے گندے سن براؤن کلر میں پتہ نہیں چلتا لیکن جیسے میں نے اتا رہے ہیں مٹیاں کٹے بکھرے بکھرے نظر آتے ہیں آپ کو پتہ ہے آندھیوں کا اور ہواوں کا موسم چل رہا ہے موسم اچھا ہو گیا ہے لیکن پنکھے کے بنا ابھی بھی گزارا نہیں ہوتا پھر بھی میں نے کہا سردیوں سے پہلے پہلے گھر آپ نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا دیپ سفائی کی اور اپنے روم میں میں اور کاشپ شفٹ ہو گئے ہیں اور بچے جون سے وہ رہا ہے الحمدلیلہ رات کو جون سے وہ ساڑے پنجابیان دے مسال ہے سو ماں رالے دن نو تپاں تے رات نو پالے تے جی لیکن ہوا ڈھنڈی ہوتی ہے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا دن بسم اللہ کرتے ہیں کافے ٹائم ہو گیا تھا کٹنز چون سے ہیں وہ لنگی وی لیونگ ایریے کے چینج کرنے تھے چینج اس لیے کرنے تھے کہ کافے ڈسٹی ہو گئے تھے اور جب سے ہم اس گھر میں موو ہوئے ہیں وہ ہی کٹن چل رہے تھے میں نے نہ ان کو واش کیا نہ ہی ان کے اوپر میں نے کوئی زیادہ محنت کی کلر ڈارک تھا ڈارک کلر میں آپ کو پتا ہے ڈسٹ کا پتا ہی نہیں چلتا لیکن آج جب اتا رہے تھے ہائے ہائے کٹا مٹی ہوئے اسن بڑے پیڑا حال ہوئے آئے اسی لیکن ساتھ ہی میں نے کچھ چیزیں اس کے لیے جمع کر کے بھی رکھی ہوئی تھی وہ دے جی ٹولی ٹیشی رول کے جو اندر والا گتہ ہوتا ہے وہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوتا میں نے بہت ساری ویڈیوز میں بہت ساری شارٹس میں دیکھا تھا وہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے چلے جائے یہاں میں میں نے کرٹن اتا رہے ہیں اور حسیب کو میں نے بولا کہ اس کے پائپ کو ذرا اچھے سے صاف کر دے حسیب کو بھی میں نے ذرا صوفوں کے اوپر چڑھا چڑھو کے صاف ستر کی اور یہاں بھی یہ دیکھیں میں نے ایک رول ڈالتی تھی پھر اس کو بل دیتی تھی پھر رول ڈالتی تھی اور اتنے خوبصورت اس کے پیاری ان کی لیئرز آئی تھی اور اس طرح مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ واقعی اتنے خوبصورت لگیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب اس کو جو سیٹ کرنا پڑتے ہیں بار بار لیئرز لانے کے لیے وہ نہیں کرنا پڑے چوٹی ماما کے لیے چھوٹا کرنا پڑتا ہے بہت اچھا لگا ہے سچ میں کمال لگ رہا بہت خوبصورت لگا ہے یہ ٹرک اکسر میں نے فیس بوک پہ انسٹا پہ ٹک ٹاک پہ باتا نہیں کہاں کہاں دیکھیں میں تو یہ مجھے باقی اچھا لگا ہے یہ دیکھیں آپ اس کا چونٹ کتنے اچھی آئی ہے کتنے ترتیب سے آئی ہے اب ہم ڈالیں گے باقی یہ لڑکا اپنے لیے اور یہ اچھا کر دیتا ہے یہ رن کو کہ میں چھوٹی ہو جاتی ہوں اور یہ رنگ لنبی ہو جاتی ہے اور پھر روزہ کہتا ہے آپ چھوٹی ہیں ماما ماما ہمیشہ بیٹوں سے چھوٹی ہوتی ہے کمینتز میں بطائے گا اور اس کو بتائیے گا کہ ہمشہ ہمچ جائے کہ کروں گا آج میری باڈی بھیلگگ گئی آہے لیفت ہوتے ہیں پھر رہت نہیں بھی گئی نہیں ڈیڑا میں بھی گئی بس میں کوئی گئی ڈیڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈ رول وہ بھی لا دو نیچے کے پتہ نہیں اوپر ہے ہاں اوپر ہے ہی شولڈر رہے گے درد و لے لکھوڑی میرے شولڈروں میں بازوں میں ایک سے سائز ہو گئی آج ہماری پردے پردے بھاری ہیں گندے پردے چلے جی ماشاءاللہ دیکھ لے ہمارا کرٹن ڈل گیا ہے اور کرٹن نے میرے بازوں رہے گے پہلے میں نے ان کو آئرین کیا پھر ان کی جو تاہ کی تریزی ہوتی ہیں بہت سارے میں نے آئرین کیا میں آپ کو بتا رہے سکتی میرے شولڈرز رہے گئے ہیں ہائی ہائی موڈیوں اس طرح کا کام نہیں ہوتا روٹی بے لیں روٹی پکا لیں یہ تھوڑا مشکل ہے لیکن اللہ چندگی دے ہاں سیپ میں میری بہت ہلکی ہے کرٹن آپ کو کیسے لگئے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا چلے جی اب یہ تو الحمدللہ میں نے صبح کام ختم کر لیا آپ جلدی سے جا کے میں لوگوں کیلئے ناشتہ بناوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرٹن بڑے اچھے لگ رہے تھے اور چینج آپ کو پتا ہے کس کو اچھا نہیں لگتا جیسے ہی میں نے کرٹن یہ براؤن والے اتارے ساتھ ہی میں نے واشنگ مشین میں میں نے کہا اس کو ڈال دوں اور یہ واش ہو جائے کل جونسے ہیں وہ میں نے بچوں کی اپنے کمرے کے بھی اتارنے اور ساتھ ہی میں نے واش کرنے ہیں گھر کی کام آپ کو پتا ختم نہیں ہوتے اور نہ ختم ہونے کے لیے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں یہاں پہ میں نے چاروں کٹن اس میں ڈال دیا ماشاءاللہ میری مشین کا جونس اٹپ بڑا ہے اس میں ایک بڑا بلینکٹ بھی بڑے آرام سے آ جاتا ہے اور وہ واش ہو جاتا ہے سردیوں میں مجھے بڑی آسانی رہتی ہے اس چیز کی اور موسم ماشاءاللہ اچھا ہو گیا ہے لیکن دن کے ٹائم بڑی دھوپ ہوتی ہے اور شام جیسے ہی انہیں شروع ہوتی ہے تھندک ہو جاتی ہے لیکن جیسے اکٹوبر میں پچھلے سال تھندک ہوتی ہے ایسی تھندک نہیں ہے سمت سے باہر ہے سردی جونسی ہے وہ ہم سے ناراض ہو گئی ہے کیا ہو گیا ہے چلے جی یہاں پہ بسپلہ کرتے ہیں ناشتے کا اور ناشتے میں چائے میری آلموسٹ ریڈی ہو گئی ہے اس میں میں نے دور ڈال دیا اور پیڑے جونسے بنا کے میں پہلے رکھ لیتی ہوں بلوں والے پیڑوں کے اندر آپ کو پتہ ہے گیشی لگا کے ذرا خشکہ وغیرہ پھینکے ان کو پیڑے بنا کے میں پانچ منٹ ضرور چھوٹی ہوں تاکہ جب روٹی بے لوں اور صحیح طریقے سے بڑی ساری روٹی بنیں میں یہاں پہ ماشاءاللہ بڑی بڑی روٹی بڑے بڑے پراتھے بناتی ہوں اور روٹی بھی میری بڑی ہوتی ہے چھوٹی نہیں ہوتی لیکن پتلی ہوتی ہے موٹی نہیں ہوتی جیسے لاہوری روٹیاں ہوتی ہیں اس طرح کی ہوتی ہیں ماشاءاللہ پراتھا دیکھیں میرا فیر دل کرپیا بہت مزیدار تھا کل میں نے بنایا تھا چکن شوربیا مسالہ بڑا مزیدار بنا تھا تو کشف کہہ رہے تھے مجھو اس کے ساتھ ہی تم ناشتہ دے دو اس لئے کہ میں نکلنے والا بلوں میں نے کہا چلنجی ٹھیک ہے آپ نکلیں خیر سے گھر کے پاس ہی ہمارے مارکٹیں جو ہوں انہوں نے اپنے فروٹس کے اوپر سیل لگائی بھی تھی اور حسیب اور کائنات جا کے فروٹس لے آئے تھے ماشاءاللہ گرین ایپل آج کل بڑی مزیدار اور جوسی آئے ہیں میں نے کہا ان کو دھو کہ اچھے سے رکھ لوں ساتھ ہی مسمیہ بھی آگئی ہیں گرین والی آپ کو پتہ ہے جیسے ہی ڈینگی کا خاص طور پر موسم آتا ہے شروع ہوتا ہے اور اکٹوبر اور سپٹمبر آتا ہے تو یہ مسمیہ بھی آ جاتی ہیں دھونے میں اور کلرز بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی دوسری طرف برتن تھوڑے سے پڑے ہوئے تھے میں نے کہا ان کو بعد میں بوش کروں گی باسکٹ میں میں نے ان کو اچھے سے خوش کر کے اپنے اس پلیٹ میں رکھ کے میں نے ان کو فریج میں رکھ دیا جیسے ہی تھنڈی ہوں گے میں نے کہا کاشف رات کو آئیں گے تو پھر کھائیں گے اور مزہ آ گیا تھا جب یہ رات کو آئے تھے ہم لوگوں نے کاٹ کے کھائے لیٹر دو گھر میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں مچس مگوا کے رکھتی ہوں سم ٹائم چولا جونس ہے وہ لیٹر کا پیٹرول وہ کتم ہو جائی ہے چولا نہ جلے ڈھیڈ ہو جاتا ہے تو یہ ساملنے کے میں پر مچس جونس ہی وہ استعمال ضرور کرتی ٹھیک ہے جو یہ کائٹ والوں کی اچھی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم رکھ دیتے ہیں کبڑ میں دورا 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 دورا